اسلام علیکم ہمارے ساتھ آج لائک احمد ساتھ موجود ہیں جو ہم جیسے نلائکوں کو شاید لائک کرنے کی کوشش ہوگی آپ کی میں امید ہے ہو جاؤں آج لائک آپ کی فائنانشل لٹرسی جو آپ پھلا رہے ہیں باقی بارکاست سے بھی اس سے تو میں نے بڑا فائدہ اٹھایا اور آج کل کے زمانے میں اتنے زیادہ فراڈ بھی چل رہے ہیں اور اتنے زیادہ بچوں کو شوق بھی ہے کہ ذرا تھوڑی فائنانشل انڈیپینڈنس ہو جائے لیکن اس کے پیچھے وہ غلط راستوں پر لگ جاتے ہیں تو آپ کا مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ وہ ایک ٹھراؤ والے انگل سے سمجھا رہے ہیں لوگوں کو تو اول تو بتائیں سر کیسے ہیں سر thank you very much پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پلیٹ فارم پر بلایا I was not expecting کہ آپ اتنی جلدی بلا لیں گے but I was very excited when you said کہ I can come to your platform so بہترین جا رہے ہیں ابھی تک فیلال جرنی بڑی بڑی مزے کی رہی ہے ابھی تک جو اس پرٹیکلر ڈومین سے رہی ہے میں تھوڑا سا ویسے ہی اپنا بیگراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ where I started so basically میرا بیگراؤنڈ اور یہ ڈسکلیمر بھی ہے I'm not a financial expert or something but I've مجھے فائنانس کی چیزیں نا کافی non financial way میں سمجھا جائیں and I'm trying to basically اسی طرح میں لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح مجھے سمجھا چاہیے نا آپ کو بھی سمجھانے چاہیے ایک چیزیں ہوتی کیا ہے graduation 2005 میں کی teradata میں میں نے دس سال سے زیادہ کام کیا 2018 میں جو actual میرا investment کی جرنی سٹارٹ ہوئی تھی 2015 میں ہی ہوگی تھی میرے کمپنی کے عجاز و رحمان سی ٹیو بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا جی کہ mutual fund میں invest کرو وہاں سے نا آپ کو rebate ملتا ہے rebate was basically کہ mutual fund نہ کرتی کیا تھی کہ اگر آپ کی سیلری سے for example 100,000 کی سیلری اور آپ کو 8,000 روپیز کی ٹیکس کرتا تھا پر منت کے اوپر تو اگر آپ ایک specific amount ڈالتے تھے تو آپ کی جو دو مہینے کی سیلری تھی نا سال کی وہ آپ کو refund ہو جاتی تھی وہ آپ کی یعنی ٹیکسیں کٹتی نہیں تھی آپ کے اس سے unfortunately اس سال مفتا بھائی نے وہ ختم کر دی ہے وہ available نہیں ہے but that was the first time کہ میں اس particular industry میں اور اس وقت جب میں نے تین لاکھ روپے invest کی ہے تو میں نے جس طرح invest کی ہے normally کیا ہوتا ہے کہ mutual fund میں آپ کے پاس categories ہوتی ہیں کہ کس particular risk appetite ہے آپ کا آپ نے low risk یعنی جس پہ losses بہت کام ہوتے ہی نہیں ہیں تقریب انتی ہے just like a saving bank account ہے اور ایک high risk جس میں کہ وہ stock market میں invest کرتے ہیں so میں نے 70% low risk میں ڈالے کہ مجھے تو پتا ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے تو 70% پہ اگر loss ہونے ہی نہیں ہے تو چلو وہ profit ہو جائے گا اور 30% پہ میں نے risk لے لیا کہ میں نے stock market میں یا جہاں پہ بھی ان کا invest کرنے ہیں یہ وہ time ہے 2015 کا جب PMLN کی گورنمنٹ ایک بڑی peak میں اور وہ سب چیزیں ہی positive positive تو within 3 months میری جو mutual fund high risk کا return تھا وہ تقریبا 27,000 روپیس تھا 100,000 کے اوپر یعنی 3 لاکھ کی investment میں 27 فیصد تین منت میں ٹھیک ہے which translated into like 85% یا 81% پر اینم ٹھیک ہے تو میں بڑا سپرائز ہونا کہ یار یہ کیا کر رہے نا کہ بیٹھے بیٹھے ایک تو 3 لاکھ پہ میرے 16,000 روپی کی سیلی کا rebate بچ گیا مجھے on top of it 27,000 روپی کا profit مل گیا اور 2 لاکھ کے اوپر مجھے additional کوئی 3, 4, 5,000 روپی کا profit الائدہ مل گیا تو وہاں سے تیوری کیوراسٹی سٹارٹ ہوئی کہ یار یہ کر کیا رہے تھے کہ انہوں نے 27% بنا دی اتی جلدی پہ تو پھر اس پہ شروع شروع میں جب profit آتا تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم بڑے چیتے ہیں یعنی کہ ہم نے ادھر لگائے تھے تو لگ گیا تو ادھر لگائیں گے تو ادھر بھی ہو جائے گا تو 2016 کے end میں میں نے پھر یہ سمجھا کہ میچل فنڈ بیک اینڈ پہ سٹارکس میں انویسٹ کرتا ہے تو میں گیا سٹارک مارکٹ میں بڑا ٹیڈیس پروسس تھا پتہ نہیں کتنے میں نے فارم سائن کیے پھر میں نے ایک آنڈ کھولا ادھر بھی میں نے ایک چیز جو میں نے تھوڑاوٹ انیشل جرنی میں تھی کہ میں نے اتنے انویسٹ کیے جتنا میں افورڈ کر سکتا تھا کہ میں لوس بھی کرتا تو مجھے کوئی ایشیو نہیں ہوگا یعنی یہ نہیں تھا کہ میرے گھر کا چولا اس کی انکم سے چل رہا ہے تو وہ جو میری میری انویسمنٹ تھی ایک تو جب انیشل انویسمنٹ ہوتی ہے تھی تو بہت کم لیکن ہر وقت موبائل کو دیکھنا اچھا میں نے ایس ان جی پی کا شیئر لے لیا اچھا ایک پرسنٹ اوپر چلا گیا خوشی ہوتی تھی اچھا آج دو پرسنٹ ڈاؤن چلا گیا اوہو لاس ہو گیا یہ تو کیا ہو گیا دن بھی تو شروع کی جو پہلے ایک دو ٹریڈز یا پہلا ایک دو سال ہوتے بڑے ہی ڈیفکلٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو لوسز کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے پتہ تو تھا نہیں اس وقت آنکھیں بند کر کے بس مجل پنڈ میں انویسٹ کیا خود سٹاک میں چلے گئے لیکن کانسٹنٹلی تھرو آوٹ ٹوزن سکسٹین سیونٹین سیونٹین کے بعد تو بہت بڑا ٹائم بیسٹ ہی سٹارٹ ہو گیا تھا اور ایٹین تک میرے کانٹینیویس لوسز ہوتے رہے یعنی تینہو سال میرا کیپٹل لوس ہی رہا جو میں انویسٹ کر رہا تھا ہم سو جب ٹوزن اٹین میں میں نے کمپنی سے ریزائن کیا آئی بیسیکلی ریزائن بکوز میرے پاس تردیکس ہے نا تردیکس ہے سو میرے پاس بیفور تردیکس ہے ریزائن ٹوزن سیمٹین میں یا سکسٹین میں میں نے اپنا سٹیم لگا گے واپس آگیا اور ذین میں میں نے پرنیعنیویس لگا گیا پراک سوٹم کرنا ہے کہ وہ کر لیں سیونٹین میں میں نے میں نے سکسٹین میں ہے نا کچھ سپورٹ ہوگی نا کچھ ہوگا ثانی میں چل رہا زیادہ ہے سکسٹین میں رہا زیادہ چلو لے گئے پھر ہم پلان کرتے ہیں کہ اس طرح چلو کٹس کے بات ہو انیشیلی کافی لوگوں نے باہر سے جو دوست تھے جو یہاں پہ بھی تھے کہ بھئی بچے ہوتا رہوں گے تو اتنے ڈالر ملیں گے آٹومیٹکلی بائی برث ان کی آسٹریلیا نیشنیلیٹی ہو جائے گی بڑی اچھی خاصی وہ تھی لیکن پھر بھی میں نے ریسائیڈ گیا یار ادھری رہتے ہیں لیٹس سی ہاؤ آسٹریلیا کے ویزی آیا ہے نا تو ایک سورٹ آف جو رسک نہیں ہوتا کہ یار جس طرح میں نے سٹارٹ اپ کا رسک تب لیا جب میرے پاس آسٹریلیا کا ویزی تھا اور میں نے منٹلی پیپیڈ تھا کہ میں نے آسٹریلیا ہی جانا ہے میں نے یہاں پہ نہیں رہنا تو وہ جو آخری ایوینیو نہیں ہوتا کہ چلو میں کام کرتا ہوں اب تا سٹارٹ اپ سٹارٹ کرتا ہوں کیا ہوگا نا زیادہ سے زیادہ چھ سات مینے میں نہیں چلے گا میں نے تو ویسی جانا تھا تو لیٹس گیو اٹ اٹرائی ان سی ہاؤ اٹ گوز تو میں نے ٹو تاؤزن سیونٹین میں کمٹی ریجسٹر کی ایٹین میں منٹلی ریٹے سے ریزائن کیا انڈ آئی سٹارٹڈ مائون کمپنی انیشیلی مجھے اپنی کمپنی سے آتی کام سٹارٹ ہو گیا ایک تو ماشاءاللہ جس طریقے سے ریزائن کیا تھوڑا پوزیٹیو نوٹ بھی کیا انڈسٹری میں ایویون نیو کہ میں جو آخری پروجیکٹ تھا میرا ایک سال وہ کافی تف تھا وہ جو چیزیں ہم اوپن سورٹس پہ کر رہے تھے وہ مرجنگ چیزیں تھی اس وقت اور اس کی مارکٹ میں ڈیمانڈ تھی اور وہ کوئی پلانڈ نہیں تھا اگین اسٹریلیا کا ویزا تھا تو وہ اس طرح اس کی ٹائمنگ بڑی اچھی ہوگی اچھا ٹو تاؤزن ایٹین میں جب پروفیڈن فنڈ بغیرہ مجھے ٹریڈ ایٹا سے ملا وہ پچیس چبیس لاکھ روپیا تھا تو جب ملا اتنی تو اکل تھی نہیں کہ جو سٹارٹ اپ سٹارٹ کی اس میں انویسٹ کر رہے بندہ اس وقت ہم نا زیادہ ہی شانے بن جاتے پروفیڈن فنڈ کیا ہوتا ہے بلا یعنی گریجویٹی پروفیڈن فنڈ نا آپ کی سیللی سے ایک ایکس اماؤنٹ کرتی تھی اتنی کمپنی کنٹریبیوٹ کرتی تھی گریجویٹی ہے کہ جتنے نمبر آف ایئرز آپ نے لیا اتنی سیللیز آپ کو جب آپ ریزائن کرتے ہیں یا ریٹائر ہوتے ہیں کمپنی آپ کے ایکاؤنڈ میں ٹانسل کرتی ہے یہ سیورنس پیکیج کا حصہ ہوتا ہے جو میری دس سال کی سرویس تھی ٹیڈیٹا میں جو انہوں نے میرے فنڈ کٹے وہ آگے وہ بھی انویسٹ کرتے ہیں بائی دہوے اس کی انویسٹمنٹ کا بھی ریٹائن پلس جو میری نمبر آف ایئرز کی سرویس تھی ملٹیپلائی بائی جو سیللی تھی اس وقت پوری فگر جو تھی نا پچیس ایک لاکھ روپے مجھے ملی اچھا میں کیونکہ اپنی کمپنی چلا رہا تھا تو میرے ذہن میں کبھی بھی نہیں آیا یار اس کمپنی سے میں چار بندے آئر کرتا ہوں کوئی دو تین چیزیں بناتا ہوں پھر میں وہ کرتا ہوں میری ذہن میں یہ ہی آیا ہے کہ پلان اے تو میں اپنی کمپنی چلا رہا ہوں پلان بی پہ کام کرتا ہوں کہ پلان اے نہیں چلے گا تو پلان بی کس طرح چلے گا تو وہ دوست آئے انہوں نے صدر کے اندر ایک شاپ دیکھ لی میں نے کہا یہ تو اتنی زبردست جگہ ہے یہاں پہ تو رش ہی رش ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ بھی کھولیں گے چل پڑے گا تو ہم نے 2.5 ملین ایج ڈالا چار بندے تھے پارٹنر سے تو ریسٹرنٹ سٹارٹ کیا پہلا ایک کھوکے گا کھوکا تو نہیں تھا اچھا خاص ہم نے فرنچائز کر کے کیا وہ جگہ بھی ٹھیک تھی جس پہ کیا لیکن وہ جگہ تھی ایک کھوکا اس کو پیٹی کھوکا ایک کروڑ کا تھا کروڑ کا کروڑ کا تھا وہ ہم نے لگایا اچھا ہمارا ایسٹیمیٹ تھا کہ جو پہلے تین چار مہینے میں تھے تقریباً بریک ایون سے پوزیٹیو ہی تھا چوتھے مہینے سے ہمیں کھٹکنا سٹارٹ ہوا کہ ہمارا بریک ایون ختم ہو سے نیچے آدھے لگ گیا سو بائی فورت مانت کیا ہوا یار اس مہینے میں بیس ہزار رپیا پر پرسن تھوڑا ایکسپینس زیادہ ہو گئے ہیں یا ریوینیو کم آیا ہے تو آپ سارے ڈالو ہم اس کو پورا کرنا ہے اچھا چوتھے مہینے پہ چلو دو تین مہینے تو آپ کے چوتھے مہینے سے کھٹکنا سٹارٹ ہو گیا یہ تو پلان بی تھا کہ اگر پلان نہیں چلے گا تو پلان بی سے پیسے آئیں گے تو پلان بی بھی نہیں چل رہا پلان اے تو چل رہا ہے ماشاءاللہ تو پلان بی کو سروائیو کرنے کے لئے اور پیسے ڈالی جا رہے ہیں مزیگی بات ریسٹرنٹ کے بزنس تھا بڑا ڈیفیکلٹ ہے بہت زیادہ ویریابلز ہیں کیا چلنجز ہو فوڈ کی کوالٹی اور فوڈ چین سپلائی چین سپلائی چین ویریابلز جس دن کسی کی چوری پکڑی تو نیاری میں نمک زیادہ پڑ گیا کسی دن کسی نے تین بندوں نے کہا جی کہ ہم آج آئی نہیں رہے اچھا ایک بڑا فنی انسیڈنٹ تھا جب چیزیں نہیں چل رہی تھے تو ایک پارٹنر آیا ہے تو پارٹنر نے آتی کہا یار میں ایک چیز بہت عبزب کرو وہ پارٹنر ہمارے ادھر ہی بیٹھتے تھے جو چلا رہی تھے کہتا ایک فیملی آتی ہے چار بندوں کی وہ آکے کہتا ہے واش روم ہے تو میں کہتا تھا نہیں واش روم نہیں ہے تو چاروں کے چاروں نکل جاتے تھے پھر شام کو ایک اور انکل آتے تھے دو تین بندے ہوتے تھے پانچ چھے بندے ہوتے تھے واش روم ہے وہ کہتا ہے جی انکل واش روم نہیں ہے پیرا ایک آئیڈیا ہے نا کہ ہمارا شاید اسی لیے نہیں چل رہا کہ واش روم نہیں ہے تو اگر ہم واش روم منا لینا تو کتنی بڑی عوام ہے صدر میں تو لوگوں کو واش روم ہی نہیں مل رہا ہوتا تو وہ آکے صرف آرڈر ایک ڈیچ بھی کر دینا تو سوچو کتنا ریونیو آئے گا جینئس آئیڈیا ہے تو ہم نے کیا کیا تھا کہ گراؤنڈ فلور پہ سیٹنگ کی تھی کھانے کی پورس فلور پورا ککنگ اور اس کے ساتھ واشنگ ایریا بنایا تھا ہم نے کہا جی پٹو یار یہ واشنگ ایریا ادھر واش روم بناو اوپر سیٹنگ بھی اور بھی سیٹنگ بھی کرتے ہیں چھت پہ لے جاتے ہیں ککنگ کا سارا تو جو چیز پہلی نیگٹیو میں جا رہی تھی اوپر سے سب نے ڈیڑ ڈیڑ لاغ کر پہا اور ڈالا نا کہ وہ اوپر کا سیٹ اپ کرتے ہیں اب چلے گا اچھا مین وائل یہ وہ والا ٹائم ہے جس وقت امراند کان کی نئی گورمٹ آئی ہوئی تھی نا تو ان سے بھی چیزیں کابو پہ نہیں آ رہی تھی تو انہوں نے کیا کیا یاد ہوگا آپ کو کہ آئی ایم ایف پہ جانا ہے نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا ہے اچھا جانا ہے ابھی ہم دیکھ رہے پیسے نہیں لیں گے اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ انٹریسٹ ریٹ اوپر کرو یہ ابھی سروائیو نہیں کر سکتے تو انٹریسٹ ریٹ جب اوپر جا رہے تھے سڈنلی ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو ریونیو تھا وہ ڈراؤپ ہو رہا تھا ٹھیک ہے اور کیونکہ اکانومکس کا ہمیں تو سمجھ آتا ہے کہ سٹاک مارکیٹ ہی نیچے جاتی ہے ایک عام بندہ بچارہ کہ جب چیزیں نہیں چل لی تھی تو ہمیں لگ رہا تھا کہ اوپر واش روم نہیں ہے یا شاید اس وجہ سے یا شاید ہماری برینڈنگ سے ہی نہیں ہوئی ہے یہ نہیں ہوگا یہ ہوگا سو now I realize after کہ جو چیزیں اب میں سمجھ آئی ہیں کہ کیوں چیزیں وہ نہیں چل لی تھی because اس کا اکانومک ایفیکٹ تھا ابھی recently میرا ایک دوست آیا ہے ابھی currently بھی ہم اسی طرح کی ایفیکٹ میں سے گزر رہے ہیں تو میرا ابھی ایک دوست آیا کہتا ہے میرے انسٹاگرام پہ 4.5 on average likes ہیں میرے ریویوز سب سے اچھے ہیں میرا revenue کیوں آج کل drop ہو رہا ہے اب مجھے سمجھ آئی کہ یار اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ revenue اسی لیے drop ہو رہا ہے کہ inflation high پہ ہے interest rate اوپر ہیں لوگوں نے پیسے bank میں ڈالنا start کی ہیں لوگ invest اس وقت اتنا shopping اور اس طرح کی چیزوں کو اوائیڈ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی مہنگائی باٹ اوپر جا رہی ہے ٹھیک ہے سو وہ ٹائم جب وہ restaurant unfortunately ہمیں 8-9-10 مہینے ہم زیادہ تو اس کو کر نہیں سکتے تھے مجھے ابھی بھی یاد ہے میں IT کی company کے تھوڑھو ایک تھائی لینڈ پہ ایک project کی بیڈنگ بھی گیا multi million project تھا ادھر بیٹھ کے میں نے CCTV اپنے restaurant کا کھولا ہوا کہ وہ manager ٹانگے اوپر کر کے بیٹھا ہوا ایک بندہ نے دو بندے شغل لگا رہے ہیں تو میں ادھر بیٹھا میں ملٹی million dollar کے project کی بیڈنگ کے لئے اور میرا mind ہے کہ ریسٹرنٹ میں کیا چل رہے ہیں تو ادھر سے ہی ہم نے میں میں نے بنا لیا تھا اس کو سکراب کرو سارے کو تو جو چیز فیزیکل بزنس جو ہمیں لگتا تھا نا فیزیکل بزنس کرتے ہیں فیزیکل بزنس جب میں نے سٹارٹ کیا تھا میں آیا اور ہم نے کہا یہ چیز نہیں چل رہی ہے جو جو تقریبا آخر میں ہم نے کلکلیٹ کے 32 لاک ہم نے انویسمنٹ کر دی تھی پچیس سٹارٹ ہوئے تھے پھر ڈیڑھ لاکھ ڈالا پھر منتلی ڈالتے گئے یہ نو دس مہینے میں جب آخر میں سیٹل ہوا تو تقریبا دو لاکھ روپے کا کیش آرے کو ملا دیس لاکھ روپے آرز دیڈ کئی پہ بھی ایک سال کے اندر آرموست 97% آف آور انویسمنٹ ڈیڈ ہوگی تھی اور ابھی بھی میں کافی لوگ دیکھتا ہوں بڑے بڑے کرکیٹر ہوگے ایکٹرز ہوگے بہت سیدھا ان کو لگتا ہے ریسٹرنٹ بنا دو ریسٹرنٹ چلے گا ایڈوان تینگ ریسٹرنٹ میرے اس میں ایٹی کمتی میں بیٹھ کر مجھے آئیٹ میں انویس کرنے کا نہیں صحیح پتا تھا اس وقت مجھے لگا جی آپ ریسٹرنٹ میں کرو تو بڑا زبردست ہو جائے گا ہر ایک جس آپ بیٹھے ہوئے ہے اسی کے اندر آپ کو نظر نہیں آتی ہے وہ بہتر اپ 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 چیز لیں اور کسی اور چیز پہ انویس کریں تو یعنی کہ کوئی بندہ کوکنگ کا شوق ہو تو وہ ریسٹرنٹ میں کرے ورنان جس کو کھانے پینے کا شوق ہے جس کو پتہ ہے کہ مجھے اس کو ٹیسٹ کا آئیڈیا ہے اس کو پتہ پریزنٹیشن کیسے کرتے ہیں ایک نا مجھے کھانے کا شوق میں تو گیا کہ صدر کے در رش ہے پاؤ رکھنے کی جگہ نہیں آئے تو چلو سو میں سے ایک تو آئے گا نا اندر لیکن بعد میں میں آتے تھے کپڑے لینے کے لیے کھانے کھانے کے لیے تو نہیں آتے تھے یا تو آپ بیٹھے ہو مال روڈ کے اوپر ایسی جگہ پہ جہاں پہ چار ریشنرنٹ پہل نہیں ہو بڑی اچھی پارکنگ ہو جہاں پارکنگ کی جگہ نہ فیملی اپس پر آتے تھے واش ٹروم کے لیے بھی بائی جب ہم نے واش ٹروم بنایا پھر واش ٹروم والے کوئی نہیں آئے یہ بڑی ہوتی جب بنا لیا تھا وہ بھی نہیں آئے اچھا تو پھر یہ آپ نے یہ ایک کوئی کوئی رہا تھا کہ آپ نے data analytics کی کمپنی ہے اور آپ نے data analytics کو graphs جو دیکھے اس سے آپ کوئی اضافہ ہوا جس وقت میرا ریشترانٹ کا بزنس سکرائب ہوا تو اگین پیک میں نے یہ بھی نہیں چلا ایک غلطی تھی کہ اپنے primary اس میں رکھ چاہیے تھا stock market پہ میں نہیں چلا یہ بھی نہیں چلا تو what is the way of making money میرے پاس پیسے پڑے ہیں تو میں کیا کروں کام تو میں کر رہا رہا ٹھیک ہے then i went back to stock market ٹھیک لیکن از پیپل جو کے سٹاک پر انویسمنٹ کا کورس دے رہے تھے میں نے دو تین کورس لیے ٹیکنیکل کا چارڈ کے ایک آپ کے فرنیمنٹلز پہ میرا کورس پہ رہا رہے میں نے انہی سے سیکھا جب ان سے سیکھا نا تو اس کا ایک بڑا زبردست آفٹر ایفیکٹ میرے پہ پڑے جس طریقے سے انہی کورس دیا نا اس وقت اگر وہ کہتے تھے جی میچل فرنڈ کی ویب سائیٹ پہ جاؤ یا ہر میچل فرنڈ کی ویب سائیٹ پہ جاؤ اس پہ یہ data نظر آرہ ہے پاکستان میں شاید لوگ اس لئے نہیں انویسٹ کر رہے کیونکہ ایک جگہ پہ data آپ کو available ہی نہیں ہے جو چیزیں میں سیکھتا گیا تو میں کیا 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 میرا جو چیزیں مجھے اس طرح چاہیے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نہ بناتے رہے پھر جب وہ چیزیں بنی تو میں نے کیا کیا ایک میرا جو اپنا جرنی تھے اس اور کون سی کب سیل کی اور کیوں سیل کی میرے پاس ٹریکنگ کی کوئی information نہیں تھی stock market کے جو broker ہے وہ تین مینے سے اوپر کا data نہیں رکھتے ٹھیک ہے وہ آپ کو تین مینے سے پیچھے آپ کو خود بھی یاد نہیں رہتا کیوں لیا تھا اچھا اگر کمپنی نے ڈیورینڈ بھی دیا تو کتنا دیا اس کا بھی بالکل idea نہیں تھا تو میں نے اس کو technologically adopt کرنے کی کوشش کی اگر میں فائنائنس کا بنہ نہیں تھا میں نے ایٹی کے پرسپیکٹیو سے پہلے چیزیں سیکھی اس کو ایک سپیشل اس پہ سے دیکھا اور پھر میں پاکستان میں کوئی چیز بناتا بائیس کروڑ کی اوہ میں چالیس ازار انویسٹر جو سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کر رہے باقی کار ہی نہیں رہے ٹھیک ہے تو تم کیوں کر رہے ہو نا پھر میں ایک بنائی جس پہ جتنے لکویڈ ایسٹ ہیں آپ ٹریک کر سکتے کرے گا رہے کہ ہی پہ ہم دکھا ہی نہیں رہے کہ یہ کمپنیز ہوتی کی ہے ٹھیک ہے پھر پھر سکتے پھر پھر سکتے پھر پھر سکتے سکتے پھر جتنے بھی لیکویڈ ایسٹ ہیں سٹاک مارکٹ میویچل فرنڈ آپ کا کموریٹیز فورکس کر پھلے کرپٹو بھی تھا لیکن ایسی سی پی کے بعد میں نے کرپٹو بائر کر دیا اور اس کی ٹریکنگ جو ہے ساری میں نے core اس کے اوپر رکھی اچھا سٹاک مارکٹ کو جب میں لائے نا اب میں نے دیکھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے بیس سال میں اگر میں کسی کمپنی میں انویسٹ کیا ہوتا تو مجھے پتا چلے اس کمپنی میں میرا کتنا ریٹان ہوتا تو آپ بیسکلی لانگچوڈنل ڈیٹا پروائیڈ کرنے کا مقصد تھا بلکل نہیں تھا تو بیسکلی آئیڈیا تھا کہ پہلے ایک جگہ پہ سنٹرلائز کر لوں دیٹا کو دکھا دوں اس دیٹا کو شاید شیئر کی پرائیس بڑی ڈیسیپٹیو ہے دیٹ ڈیسیپٹیو یو دی ریل پکچر بیہائنڈ کمپنی فار اگر 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 اس نے پانچ رپے دیویڈن دیا تو سٹاک کی پرائیس پانچ رپے کم ہوگی جس دن آپ پی آؤٹ بینک پہ ملے گا تو اگر اگلے سالوے وہ ایک سو دس پہ چلا جاتا ہے تو آپ کو دس پرسن کا پروفٹ نہیں ہوا کیونکہ اپنے پانچ رپے کیش میں رکھا ہے دس رپے کے تیپریسیشن ویسے ہوگی ہے اور کمپنیز دیفرنٹ طریقی سے آپ کو انسیٹیوائز کرتی ایک تو ہوگیا کہ آپ کے کیش بینک پیج دیا ایک ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسٹر شیئرز دے دی ہے کمپنی نے انانس کیا جی میں بیس پرسن ایکسٹر شیئرز دیتا ہوں اب بیس پرسن کا بھی اپکی شیئر کی پرائس میں اگر سو رپے کا شیئر تھا تو اسی رپے کا ٹریڈ ہونا نظر آئے جاتے جو 20% کیونکہ وہ چالیس دن دیتی ہے آپ کو بیس پرسن ایکسرا شیئرز دکھانے میں ٹھیک ہے تو یہ گیپ تھا چالیس دن کا جو ایک انویسٹر کے لیے سوٹ آف لگ رہا تھا کہ وہ لوسز میں جا رہا ٹھیک ہے تو ایکچولی میں لوسز نہیں تھے سو شیئرز لیکن اگر سو روپے پہ دوبارہ آ گیا تو بیس پچھے سو روپے ہو گیا تو جب شیئر کی پرائیس ہسٹری میں آپ دیکھ رہے ہوتا کہ یہ سو تھی اسی پہ گئی پھر سو پہ آگئی پھر ایک سو دس پہ گئی پھر کچھ دی پھر نوے پہ آگئی اور اب یہ دو سو کچھ پہ ہے اور بیس سال میں سو سے دو سو پہ ہوا ہے لیکن وہ بعد میں بندوں کو پتہ لگتا ہے بھئی سو شیئر جو تھے وہ تو چھے سو شیئر بن گئے ہیں تو پر شیئر پہ اگر دو سو کے بھی پرائیس ہوگی میرا تو ہنڈر شیئر آپ نے انویس کی ہوتے آج آپ کے پاس پچیس ہزار شیئر پڑے ہوئے نیشنل فوڈ کی جو پچاس ہزار کی انویسمنٹ تھی وہ آج کے دن پہ چالیس لاکھ روپے کی ویلیو بنتی ہے ون میلین روپے تو انہیں دی ٹوانٹی یئر سو اوجیکٹی ویس آپ نے تو کر دی آپ جا کے گھر بیٹھو آپ نے کام کرنے تو آپ تو کام کر تو ابجیکٹی پاکستان میں کیا ہے نا کہ ایک قویق منی کا کونسیپ آگیا کہ بھائی یہ ٹائم ہے اس پرٹیکلر اس میں آج ہو ٹپٹا پروفیت ہو رہے ہیں وہ ٹپٹا پروفیت میں بچارے کمپنی کو انیلائز کرتے ہیں ان کی انیل رپورٹ دیکھ اور ان کی پہدوار دیکھ کے آپ نے اس کو ایز 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 جس کمپنی جو انیلائز کیا نہیں چل رہی آج کل بھی کافی لوگ کمنٹ سیکشن پہ بھی آئیں گے یہ سارا فضول ہے یہ تو لوسز ہو جاتے ہے یہ ہو جاتا ہے آپ کو نا اور میں کہتا ہوں یہ انٹیلیجنٹ انیلائز بنجیمن گرام کی لوگ بکس پڑھ پڑھ اس وقت پاکستان سٹاک اس چینج کی ہنڈرڈ کمپنیز میں سے کم اس کم بیس پچیس کمپنیز سے ایسی ہیں جو دو کے پرائیس ٹو ارننگ ریشو سے کم پر ہے پرائیس ٹو ارننگ کا مطلب یہ ہے کہ کتنی پرائیس ٹو ارننگ پر جتنی پرائیس کم ہوگی اتنی اٹریکٹیو ہوگی 0.19 تو تقریبا 0 پہ آگئی ہے ابھی بھی پی ایس او کیوں نہیں چل رہا ابھی بھی کیوں آئی ٹی کمپنیز چل نہیں چل رہا تو ایس نوٹ کمپنی کے اندر دنیا بھر میں آئل پرائیس 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 میں کیوں آئی ٹی کمپنیز کو پرموٹ کرتا ہوں آپ پاکستان کا پرابلم اس وقت ڈالرز ہے ڈالرز سب سے زیادہ اس وقت جو کپیسٹی ہے جو ہے کس میں ہے آئی ٹی کمپنیز بڑا اچھا اس کو کیش آؤٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے میں نے آسٹ یر آئی تھنگ ایمپلوئیز ٹونٹی فائی ہنڈی سوپر ہوگی پچھلے سال کی میں فگرز بتا رہا ہوں ان کے سی اے فو نے اپنی اینویل رپورٹ میں آگے کہ پر ایمپلوئی ہم چوبیس ہزار ڈالر کمار ہیں اور ہمارے ایمپلوئیز تری ٹائمز بڑھ گئے اگر آپ کا ایکسپینس ڈالر اور روپیہ آپ کا وہ ہے تو آپ کے پروفیڈی بیتر ہوگی ابھی میں نے دوبارہ نیوز سنی ہے ہمارے ایمپلوئیز 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 سے اوپر ہو گئے ہیں ہم تین ڈیفرنٹ کنٹریز میں اور آگے ہیں ہماری جو پر ایمپلوئی کی جو ریونیو ہے وہ 30,000 ڈالر سے اوپر چلا گیا ہے ٹھیک ہے تو اور مزے کی بات جو لازٹ ٹائم میں بتایا تھا اس وقت ڈالر کی پرائیس تھی 160 یا 170 آج ڈالر کی پرائیس سے 225 سو صرف ڈالر کی پرائیس جو کہ مائنس کریں آپ ملٹیپلائی بے 30,000 سے کریں دیکھیں پی اے سو نے پچھلے چار کورٹر میں ون ٹریلین کا ریونیو کیا اور ان کا نیٹ پروفیٹ دو پرسنٹ ہے دو بلین کا پروفیٹ ہے سسٹم نے 16 بلین کا ریونیو کیا ان کا نیٹ پروفیٹ 24 پرسنٹ کے بات کرو تو وہ 6 8 بلین سو پر بنت ہے دو ڈیفرنٹ بزنس کو کمپیر نہیں کر سکتے آپ دونوں کے موڈل ڈیفرنٹ ہے پروفیٹ ڈیفرنٹ ہے آپ کو تھوڑا سا انٹیلیجنس بلڈ اپ کرنی بڑے گی کمپنی کرتی کیا پاکستان میں جس کمپنی کے اندر گورنمنٹ کا ہاتھ ہے اس کمپنی سے سارے جو ہی اوپر آتی ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے ایکشن آتا نہیں یہ تو غریبوں کے ساتھ ظلم ہو گیا لیکن اگر بزنس پرس دیکھیں جو بندہ امپورٹ کر رہا ہے ڈالر کا ریڈ کہاں پہ 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 جب ایک میڈیسن بنا کر لوکل مارکٹ میں لاتا اگر اس کو میڈیسن کی کسٹ ہی دس روپے پڑتی ہے اور گورنمنٹ کہتی ہے یہ چار روپے سوپر آپ نہیں سیل کر سکتے تو اس کا بزنس موڈل ہی خوار ہو گیا اسی طرح جو گیس کی ہم نے سبسیڈریز جتنی دی ہوتی ہیں آئل انڈ گیس کمپنیز ہنڈر کیسیوز آگئے ہیں ٹھیک ہے ریونیو تو بھار ہے لیکن کیسی کنورٹ نہیں ہو رہا کیونکہ جو ایس 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 بہت انٹیلیجنٹ طور میں یہ چیزیں سمجھ جاتا ہی بزنس کو سمجھ جنے کے لیے تو اس پہ کیا کرتے ہم انڈس ایس ایس بلاتے سرمایہ کے سپیس کے نام سے ٹویٹر کے ایس 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 نورمالی کیا ہوتا ہے جن کو ہم انوائیٹ کرے بہت ہی انٹیلیجنٹ بڑے زبردست لوگ ہیں لیکن انفورچنیٹلی جب پیڈی ایف میں ان کا رشار چاہتا ہے تو دوسری لائن میں آپ ڈس کنیکٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اتنی کمپلیکسٹی اور اتنی فانیشل ٹرمز ہوتی ہے کہ آپ اسے کنیکٹ ہی نہیں کر پاتے تو ہم نے کہا بزنس کو سمپلیفائی طریقے سے بتاؤ بزنس کام کیسے کرتا ہے او جی ڈی سی کیوں پیسے نہیں چل رہی اس میں یہ سٹریکچر ری ایشیوز ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی انیشییٹیف کا مقصد دیا تھا کہ میں خود بھی سمجھنا چاہ رہا تھا کہ جب وہ سپیس ہوئی تو میں نے کہ اچھا یہ یہ ریزن ہے کہ نہیں چل رہا اس طرح کی ہماری کوئی انیس اپیسوڈ ہو چکی ہے اور ابجیکٹیف اگین یہی ہے کہ لوگوں کو ہم کسی طرح بتا سکیں کہ انویسمنٹ کیا ہے اور اس پر آپ کس طرح سمجھ کے انویسٹ کر سکتے تو یہ سیاست سیاست کہہ رہا سیاست سرمایہ سیاست 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 کلک بیٹ سے کرتے ہیں مگر میں یہ بھی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو آپ نے کمپنی کے سٹرکچرز کے بارے میں آپ نے بات کی ہے آپ میکرو اکنومک انڈکیٹرز بھی دیکھ رہے ہیں اور ایکانومی کے فنکشن کو بھی دیکھ اپنی فائنانچل لیٹرسی حاصل کرے گا اور پھر اس کے بعد اپنی فائنانچل ڈیسیزن اسے انفارم لے گا یہ پورا موڈل ہے اوبجیکٹیف ہی یہی تھا یہ بڑا ہی بروٹل دنیا انویسمنٹ کا جس طرح سے چیزیں سٹرکچرد ہیں خاص روپے پاکستان میں کوئی اونسٹ اپینین آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کون دے رہے میرے ابھی ہم نے سرمیر اور پی کے کی کمیونٹی بنائی ہوئی ہے فیس بک پہ جی میرے پاس اسی لاکھ روپے ہیں مجھے پتا ہے میں کیا کروں ٹھیک ہے یعنی آپ کے پاس پیسے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کے پاس اچھی کونسی بری ہے بھئی آپ نے پندرہ لی کیوں تھی جب آپ کو پتہ ہی نہیں کیا مسئلہ اس میں لینا مقصد تھا کے نہیں تھا میں نے پلیٹفرم بنایا ہی اسی پرپس کے لئے تھا کہ ہم سکورنگ موڈل پہ جا رہے ہیں جس پہ کمپنی کی سکورنگ دیکھ یہ لوگوں کو سمجھ جائے کہ ان کے لئے انویسمنٹ بہتر ہے ایک چیز ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ کی انویسمنٹ دیکھیں ایک تو ہو گیا نا کہ اپنے بھائے کر لیا اب وہ دیسیجن ٹھیک تھا نہیں ٹھیک تھا آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ 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 آرہ ہیں پلیٹفارم ایس ویل ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ پہلے میں کرتا تھا ایک چیز در سے دیکھ لی پھر میں خود سوچنے لگ میں خود باہر سے دیکھ رہا ہوں تو لوگ کیا دیکھیں گے جب میری اپنی پلیٹفارم پہ نہیں ہے تو میں نے کیا کہ جس طرح میچل فنڈ بھی سٹاک میں مارکٹ پہ انویسٹ کرتا ہے تو اس وقت جس میچل فنڈ نے جس کمپنی میں انویسٹ کیا ہے تو اس کو کوریلیٹ کر دیا کمپنی کے ساتھ کہ سسٹمز کے اندر اندر انویسٹ 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 پرٹیکلر منتھ میں انہوں نے کہاں پہ انویسٹ کرنا وہ سمپل میچل فنڈ کو ٹریا کر دس کمپنیاں یہ میچل فنڈ میں انویسٹ ہے میچل فنڈ کی دیسی میں کون کر رہے ہیں جو فینائنس میں بڑے زبردست چیتے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ابجیکٹیو ہی یہ تھا کہ لوگوں کو انفرمیشن ایسے دکھائیں کہ وہ دیپینڈنس کسی اور پہ نہ رہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک تو پاکستان میں لوگ سیکھنا نہیں چاہتے ہیں ٹھیک ہے جب میں یہ پورٹل بنائی تو لوگ آئی یہ اتنی چیز ہے کہ میں سمجھ نہیں آتی کیا آپ کر رہے اچھا پھر میں گیا میں کیا کروں لوگوں کو سمجھانے بھی مسئلہ بن گیا خیر یوٹیوب پہ بھی میں کافی ویڈیوز ڈالی تو پھر میں نے خود سوچ نا کیا میں سمجھ سمجھنے کیلئے سمجھایا کیا ہوتا ٹھیک ہے تو میں نے کہا ٹریننگ کو کیوں نہ ہم اس کے ساتھ integrate کرے ایسی بات نہیں ہے کہ میں انڈیسٹری سے بن دے لاؤں جن کو پتہ ہی کچھ نہ ہو امار یاسین کی ٹریننگ میں نے لی جن کا ٹریننگ میں نے لی ہے تو اس کے پورٹل کو میں نے آپ ڈیزائن ہی کیا کہ ٹریننگ is not on investment ٹریننگ is on surmaia dot pk right now کہ آپ کی سارے assets کیسے آپ نی میچل فنڈ سے ہم سٹیڈی کرتے ہیں کہ کیسے آپ نے ایک نون فاننیشل طریقے سے میچل فنڈ کا جو فنڈ مینجر ہے اس سمجھیں آپ اچھا اگر آپ اس کی پوزیشن بہے گئے تو آپ اپنے اینڈ پر بتائیں کہ آپ کس کمپنیز میں انویسٹ کریں گے اور یہ ٹریننگ ایسی نہیں ہے جو بسیکلی ہوا میں ہے پوٹفولیو ٹریکنگ کا جو سلوشن ہے وہ ریل ٹائم آپ کو ہنڈرڈ تھاؤزن کا ہم ایک ڈمی کیش دیتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ جو سیکھ رہے ہو نا انویسٹ کرو لائف سیشن میں بتانا آپ نے کیوں کیا اگر صحیح ہوگا ہم کہیں گے یہ تو کمپنی فارغ ہے یہ تو میشل فنڈ ٹھیک نہیں ہے تو وہ کیا ہوتا ہے لوگوں کی منٹرنگ پر سٹارٹ بانگے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ ٹپا ٹپ کے چکر میں آتے اور ان کو سمجھ آتی ہے بھائی پروفیٹ بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے ٹھیک ہے سو ون دے کم ان دے تیل اس کہ ہمارے تو اتنے ہزار ڈالر تھے وہ تو بھی اتنا رہ گے اتنے ہم نے انویس کیے تھے وہ تو اتنے ہو گئے سو دین وی ریلائز کہ اس کو بھی تھوڑا سٹرکچر طریقے سے نا کوئی پریکٹیکل انویرمنٹ بھی سمجھ کرنا چاہیے فراز ایک 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 بیس پرسن ان ٹیکنیکل ایرینہ اور ایک لوگ ہیں جو جو پریکٹیکل اس دومین اس کا بھی اوبجیکٹیو ڈیفرینٹ ہے دیکھیں بڑی مشکلوں سے لوگ پیسے کماتے ہیں اور بڑے ایزی لی اس کو لوس کر دیتے جتنے مشکلوں سے کماتے ہیں اتنے ایزی لی کھوتے ہیں ایک بہت بڑا گی اپر ٹھیک ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ زیادہ کے اندر نا there are 95 to 97 percent of the people who lose their money in trading there are بہت ہی less لوگ ہیں جو کہ پیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اب لوگ کم ہیں لوگ ہیں بھی نہیں دنیا میں اس میں تو اس پر چیز کے اوپر لوگ بہت زیادہ ویلیو کرتے ہیں نیشنلی ٹھیک ہے تو ہمارا objective یہ ہے کہ جو بھی liquid assets ہیں اس پہ ہم آپ کی سکیل اتنی پالش کریں کہ جب آپ ریل مارکٹ میں جائے نا آپ کو کیش کی ضرورت نہ پڑے پیسے کمانے کے لیے آپ کو پیسے کیسے کمانے ہے آپ کو ڈسپلن ہونا پرسن سے نیچے لاؤس نہ جائے کسی ریم پہ بھی دوسرے پہ پرسن کا پروفیٹ کمانے پرسن سے لاؤس نہ کرو اگر آپ پورا کرتے ہو نا تو اگر آپ سو ڈالر کا لیتے ہو تو یہ دس ہزار کا ہمارا فنڈ بھی چلا لو اس کا پروفیٹ ہوگا اس سے وہاں سے بناو خدا نخص آپ لوس بھی کرتے ہو یہ نہیں کہ آپ آتے ہی وہاں پہ ہمارے پروگرام کے بعد کر لوگ کرتے ہیں ڈیمو کے پر 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 کرتے ہیں اور یہ جو پورا انوائرمنٹ ہے نا دیس 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 کہ آپ ہزار نہیں اس کو دو ہزار لگا گیا تو پار نکل گئے اور وہ اس طرح ہو جاتا ہے تو یہ ٹریننگ کے بعد میں نے لوگوں میں چینج دیکھنی سٹارٹ کی ہے جو پلیٹفارم بنائے وہ بنائے بنایا ہے لیکن جو لوگوں کی زندگی چینج ہوتی ہی ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے لوگوں کی life ہم transform کریں ایک لحاظ سے ایک educated طریقے سے آپ investment کریں اور اگن اگن ای تنگ 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 جو چیزے وہ کر رہے ہیں لیکن ابجیکٹیو یہ ہے کہ پہلے یہ decision making تو کوئی سوچ سمجھ کے کریں یہ تو نہیں کہ بغیر اس کے کر کے آجائیں تو ایک بڑی زبردست community build up ہو رہی ہے جو کہ آتی ہے سیکھتی ہے پھر ہوتا کہ اس طرح کی دنیا میں جب آپ لوسز کرتے تو آپ کو سارا دینے لوسز کام ہے تو ہم کوشش کر کر رہے ہیں خیار ہم آپ کو سارا دیں تاکہ اگر آپ لوسز بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے کی لوسز سے بھی آپ سیڈی کریں کہ کیا چیز وہ نہیں کر رہا تھا جو ہمیں بھی ایڈاپٹ کرنی چاہیے اور یہ پاکستان کا پرابلم نہیں ہے اگر پاکستان میں سارے لوسز بارے میں آئیڈیا ہی نہیں ہے تو جو ہم سرمایہ ڈور پی کی بنا رہے ہیں یہ تو اب ہم ایسے انویرمنٹ میں بنا رہے جس میں لوگوں کو واقعی کچھ نہیں پاتا اور مجھے سمجھ آگی کہ یہ چیز جس میں کہ رہا رہا ہوں نیشنل فوڈ کی انویسمنٹ پہ ڈالتے رہو تو بیس سال بعد دیکھو کہ آپ کتنا ایمپیکٹ اس کے اوپر تو یہ چاری چیز جب یہاں پہ اپلائی ہو رہی ہیں اور یہاں پہ لوگوں کو سمجھ آ جائیں تو میں اگر انٹرنیشنلی کہیں بھی لے کے جاؤں تو یہ چیز وہاں بہت اچھا گورا کلک کر لے گا کیونکہ اس کو لیٹریسی دینے کی ضرورت نہیں اس کو ڈیٹا دکھانے کی ضرورت ہے تو میرا objective یہ ہے جو جو اچھا capital market کے اوپر ایک پورٹل تائپ سے بیلد کر رہے ہیں اٹھ سم پوائنٹ ان ڈائم بی نید سکیل تو سم اگر کنٹری ریپلیکی تو investing ڈاٹ کام ہے ایک دو کمپنی زور بھی ہیں بی ناٹ ناٹ فرم وید ریسپیکٹ تو بھئی آپ کے میچل فرنڈ کی بھی انویسمنٹ ہے آپ کی کموڈیٹیز کی بھی انویسمنٹ ہے تو ایک جگہ پہ آپ کس طرح اس کو کر سکتے ہیں ان کی core relation آپس میں کیا ہے پھر اس کو macro economics کے ساتھ بھی applying کر دیں تو اور بہتر آپ کر سکتے ہیں یہ wealth management platform میں نے پیسے کمانا آج کل پیسے کمانا ایزی ہے میں یہی کہتا ہوں کہ جب لوگ سمجھدار ہو جائیں گے تو پیسے کمانا مشکل ہو جائیں گے ابھی کیا ہوتا ہے ایک news آتی ہے تو لوگ sell کرتے ہیں جو باہر ہوتا ہے میں ایک story سنا دیتا ہوں ادھر میرے student ہی تھے انہوں نے بلکہ youtube پہ as a feedback انہوں نے اسی run time پہ سنائی after completing the training تو میں پریشان ہو گیا ان کے پاس share تھے 40 lakh کتے share تھے 40 lakh which was around 5.2 million 52 lakh رپے کی investment تھی rate 2 سال تک انہوں نے لیے لیے کیوں یہ مجھے سمجھ نہیں not a good company میں تو اس کو rate نہیں کرتا اس طرح سے اچھا ایک time آیا ان کو broker کا phone آیا اور لے کے رکھی گی رہی انہوں نے ایک time آیا broker کا phone آیا sir tally کی بڑی بری news ہے نا میں تو کہتا نکال دیں 1.6 پہ جا رہا ہے تھوڑا profit ہے نکال دیں settle ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے تو وہ بھائی آئے وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو لیا ہوا ہے دو سال ہو گئے ہیں رکھا ہوا ہے رہنے دیتا ہوں کوئی tension نہیں ہے تو دو دن بعد پھر broker کی call آ لئی sir نہیں کوئی حالات ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں کہہ رہو نکال دیں نا یہ سی ڈیسی یہ نہیں آپ کا اس نے پھر کہا نہیں یار میں نے نہیں نکال خیر اگلے ہفتے جب تیسی چوتھی دفعہ اس کا phone آیا اس نے کہا یہ میرے لئے concern ہے لگ رہے کوئی حساب رہا ہے اس سے پہلے کہ یہ بھی دو بجائیں جو پچاس ہاٹھ پچپن لاکھ جو بھی ہے چلو profit نہیں لاؤس بھی زیادہ نہیں ہوگا چلو میں سیل کر دیتا ہوں جس دن اس نے سیل کی ہے اس کے دو ہفتے بعد تیلی 2.2 ایک ہفتے بعد تیلی 3.2 تیلی 4.6 تیلی اچھا مزیگی بات تیلی کی ہی نیوز اس بروکر نے یہ براڈکاس کرتے اپنے کسٹمرز کو تیلی is a good buy at 18.1 you can buy at 18.1 at sell at 20 تو اس نے کہا اللہ بند خدا کا خوف کر تو نے میرے سے ایک اشاریہ چھے پر سیل کر آیا اور اب تم کہہ رہے 18 روپے کا اچھا سٹوک ہے یہ within 3 months تیلی کا سٹوک 25 روپے تک گیا ہے کیا ہو ہے کہ ایک بندہ جس نے انویسٹ شیئر ویلیو کوئی نہیں سر کھڑوڑوں میں شیئر تھے اس بچارے کے پاس تو بہت ہی کام شیئر تھے جس نے پیسے جس کو پتا تھا نا انٹرنلی کچھ ہونے آل ٹیلی میں اس نے دیکھو بندہ کس کے پاس ٹیلی پڑھا ہو ہے نیوز ایسی اس نے کی بائی دا وے اس کمپنی کی ایک اور سپر نیٹ کمپنی تھی جس کا آئی پیو کے انٹرنل نیوز پتہ لیک آٹ ہو گی تھی اس انسائیڈر نیوز کے چکر میں جس اس کے پاس ٹیلی تھا تو ایک ہوا ایسی پھلائی کہ ٹیلی بتا نہیں کیا ہونے آل جن سٹیڈی کرتا ہوں کی ہوتا کی ہے اور سٹیڈی کرنے کے بعد اس کو سمجھ آئی ہے کہ ترینڈ پہ یہ وولیوم بڑھ رہا تھا وولیوم کا مطلب ہے کہ لوگوں کا بائی کرنے میں اور میں آکے ہاتھ میں کسی کو دے دیا انفورچنیٹلی لوگ ہیں انہی کو رگڑا لگ رہے وہ جو بچارے آ رہے ہیں انہی کے بروکر کا حصہ بھی دیکھیں میں انسائیڈر ٹریڈنگ کتنی کامن ہے ہر جگہ پہ ہے یہاں پہ نہیں ہے ہر جگہ پہ ہے اس لئے میں کہتا ہوں ٹیکنیکل کا فائدہ آپ کو نا انسائیڈر پہ زیادہ آتا ہے آپ کو چارٹ پہلے انویسٹ کرو آپ نے کبھی ایک رپیہ انویسٹ کی ہے کسی کو ہائر کر کہ جی کہ سٹاک مارکٹ پہ ایجوکیشن دیتے ہیں اتنی زیادہ عوام ہیں جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے آپ دیکھیں ایپیل جا کے کھول دیکھیں ان کا پرائیمری سپانسر ایک سٹاک انویسمنٹ کی کمپنی ہے یا میچل فنڈ کی کمپنی ہے ان کے سارے سٹار میچل فنڈ سپانسر ہیں وہ تو ایون فیس بوک جب لائیو جاتے ہیں تو سٹوڈی ایسے بتاتے جیسے گیارہ اچھے پلیئرز ہوتی ہیں اسی طرح گیارہ اچھی کمپنیز ہوتی ہیں آپ کے سٹاک میں آپ کو اسی طرح چوز کرنا چاہیے ہر کوئی شاید افریدی نہیں ہوتا ایک ادا بابا اور اعظم بھی آپ رکھنا چاہیے ایک ایسے 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 کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کرکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ہم جو بندہ آتا ہے ہم اس کو زبا کر دیتے ہیں کہ اچھا بھئی آپ کے پیسے ہیں دیلی بیسز پر کوئی آ رہی ہوگی بھئی یہ جب تک آپ سیل نہیں کریں گے ان کا بزنس ہی بنے گا جب تک آپ بائے کر کے ہولڈ رکھیں گے وہ میں نے وارن بوفے کی کوٹیشن یا پتہ نہیں کسی کی میں نے سنی تھی کہ مطلب یہ ہے کہ آپ ہولڈ کر کے بھول جاؤ ایک میں نے سٹیڈی بھی دیکھتی کہ وہ دوہزار تین سے دوہزار پندرہ تک سٹیڈی کر رہے تھے سب سے زیادہ پروفٹ کس نے کمائیا ہے تو سٹیڈی پہ نظر آیا ہے کہ جو بندے مر گئے ہیں سب سے زیادہ پروفٹیبل وہ ہیں کیونکہ ایموشنز اٹیش نہیں تھے آپ کی ہولڈنگ آپ کے پاس ہی تھی آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہاؤسنگ کریش ہو گیا ہے دوہزار آٹھ کا ببل آ گیا ہے تو بس نکل کے بھاگو اور یہ وہ کرو تو یہ ایموشنز جو ہے نا یہ جو چیز ہے نا سٹاک انویسمنٹ یہ ہے انویسمنٹ میں اگر آپ کو اس پہ کنٹرول ہے نا everything will be fine ویسے یہ سٹاک انویسمنٹ جب سٹاک کمپنیز جو ہوتی ہیں ان کے اندر IPO ہو چکا ہوتا ہے اور کئی دفعہ آپ ایسی کمپنیز بھی پاتے ہیں جن کے اندر بہت ہی ایک فیملی کا غلبہ ہے اور 49% انہی کی ہیں یا 51% ان کے ہیں تو یہ public کمپنی ہے لیکن operate تو ایک طرح سے private کمپنی کی طرح کر رہی ہیں اس طرح کی آپ کو کمپنی زیادہ ملتی ہیں ہماری market کے اندر تمہاری میں اس کو simplify کر دیتا ہوں کیونکہ clubs بن رہے ایک طرح سے لوگ اپنے personal clubs بنا کے بیٹھے ہوئے ہم ہی بتائیں گے اپنے دوستوں کو اور وہ ہی ہمارے جگار کے اندر آ جائیں میں بتاتا ہوں دیکھیں بہت simplify کریں میں فارجمپل لوگوں کی آسانی کے لیے چلے نئی کمپنی ہم کریئٹ کرتے چلے آپ ہی کمپنی میں کریئٹ کر دیتا ہوں کیارہ آپ نے ایک بڑا اچھا فارمولا بنایا بابل کم کے نام سے مورو بابل کم ٹھیک ہے آپ نے کیا آپ کو انیشلی انویسمنٹ چاہیے نا کہ آپ کہتے ہیں جی یہ تو بہت اچھا ہے آپ نے دو بندوں کو ٹیس کیا بہت اچھا ہے تو آپ کو فارجمپل پینتیس ایک لاکھ چالیس ایک لاکھ روپے چاہیے آپ کے اپنے فرینڈز ان فیملی کے پاس گئے آپ نے ایک لوکل سیٹپ بنایا آپ نے لاور میں فارجمپل ہزار بابل کم پر ڈے پہ ایک پروڈکشن یونٹ چھوٹا سا بنایا اس پینتیزار پہ اور ویڈن ڈیز اینڈ منس لاور میں چھا گئے آپ اورٹومیٹیکلی آپ کو آرڈر آنا سٹارٹ ہوگے کراچی سے پینڈی سے ہر جگہ سے ٹھیک ہے جو پینتیس لاکھ کی کمپنی آپ نے بنائی تھی وہ جو ہزار فارجمپل بابل کم آپ پروڈیوز کر رہے تھے وہ انکریز ہو کے چلی گی تیس ہزار بابل کم پر ڈے کے اوپر جو پینتیس لاکھ آپ نے لگائے تھے وہ فارجمپل ویلیویشنز میں چلی گی کروڑ پہ ملین مورو بابل کم ہر مہینے پر سپلائی آپ کریں ادھر سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں میری تو کپیسٹی ہی اتنی لیمیٹیڈ ہے میں کیسے ان کو پروائیڈ کر سکتا ہوں اب آپ کے پاس آپشنز کیا ہے اب آپ جب دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا آرڈر وہ بھی ڈالر ویس انکم میری پروڈکٹ تو مشہور ہوگی آپ تو میں نے سکیل کرنا ہے سکیل کرنے کے طریقے کے لیے مجھے یہ ایک لوکل انڈیسٹری مجھے تو دو اور کھولنی پڑیں گی اب اگر میں دس سال پندرہ سال بعد دیکھوں تو جو پینتیس لاکھ لگائے تھے اب مجھے ایک ایک انڈیسٹری کے لیے کروڑ کروڑ روپیا چاہیے یہ دو کروڑ روپیا مجھے دے گا کون تو آپ کے پاس جو آپشن آتی ہے آپ کے پاس دو آپشن آتی ہے پہلی آپشن تو آپ کے پاس بینکس ہے آج کل بینکس کیبار پلس سیکس پرسنٹ یا فائی پرسنٹ لیتے ہیں وچھ ٹانسلیٹ انٹو اکیس بائیس پرسنٹ آپ کے بزنس مورڈر میں تھا کہ میری جو پروڈکشن ہے اس پر پچیس پرسنٹ کا تو مارجن ہے آپ کہتے ہیں میں نے اگر اکیس ان کو دے دیا تو میرے پاس کیا بچے گا ٹھیک ہے تو چار پرسنٹ بچے گا میں رسکیول ہوں بینک کو لکھنے کی جو دوسری آپشن ہے آپ کے پاس آپ کہتے ہیں میں جنتا کے پاس جاتا ہوں پبلک کے پاس ان سے پیسے لیتا ہوں ان سے پیسے کا ایک پورا میکنیزم ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ سریڈے وے جائیں اور پیسے لے لیں تو جو آپ کی کمپنی ہے اس کی ایک ویلیویشن ہوتی ہے اس پر پتا چلتا کمپنی کی جو ویلیو ہے وہ تو دس کروڑ ہے آپ کہتے ہیں مجھے تو دو کروڑ روپیا چاہیے دو کروڑ کا مطلب ہے آپ کہتے ہیں جی میں بیس پرسن سٹیک دیتا ہوں پبلک کو آپ اس کو فلوڈ کریں مجھے دو کروڑ روپیا دیں تاکہ میں اس کو سکیل کروں میرا ایک بڑا زبردست بزنس پلان ہے یہ تو میں دس کو بیس بنا دوں گا ویدن نیکس فائی فیئر ٹھیک ہے آپ اس بزنس پلان کو فلوڈ کرتے ہیں سٹاک مارکٹ میں وہاں پہ لوگوں کو آپ ورشہ کے انٹریسٹ ویلپ کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی واقعی جی میں نے تو مورو کی بابل گم کھائی ہے یہ تو بڑی زبردست بابل گم ہے تو میں تو انویسٹ کرتا ہوں سو فارجمپل آپ بیس روپے کے اوپر کروڑ شیئر دس لاک شیئر فلوڈ کرتے ہیں اور لوگ لے لیتے ہیں آپ کو دو کروڑ رو مل گئے آپ ادھر آئے آپ نے انویسمنٹ کی اپنی ایک انڈسٹری بنائی دوسری بنائی پہلا آرڈر آیا سیکسیسلی ڈیلیور آٹومیٹکلی آپ کے پاس پیسے آگئے پانچ سال میں جو دس کروڑ کی کمپنی تھی اب آپ کی بیس کروڑ کی کمپنی ہوگی جو آپ کی شیئر آرڈر جس نے دس روپے لگائے تھے آپ نے پندرہ روپے کا تو پروفٹ دے دیا آپ کی کمپنی جو بیس روپے کی ٹریڈ ہو رہی تھی وہ اس وقت پینتاریس روپے کی جا رہی ہے آل آف اس ایڈرنا آپ کو لگتا ہے جی کہ اس وقت امران خان کی گورنمنٹ ختم ہوگی اور آپ کو ایک اور آرڈر آیا باہر سے تو جو چالیس پینتاریس روپے کی آپ کی کمپنی جا رہی تھی وہ اگلے دن پیتاریس روپے کے نیچے پہ جانا سٹارڈ ہو جاتی ہے ادھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ پروڈکشن آپ فوکس ہیں بزنس کے اوپری میرا بزنس ہے چیف آف آرمی سراف کا بھی مسئلہ ہوگی اور آپ کی پریسز ڈاپ ہونا سرا ہوگی ہیں سٹاک مارکٹ کی ادھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں میرا بزنس تو ٹھیک چل رہا ہے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میری تو بلکہ ڈالر کی انکم ہے یہ تو ڈالر تو ایک سو ستر سے دو سو بیس پہ چلا گیا ہے یہ کیا بات ہوئی نا کہ میری کمپنی صحیح جا رہی ہے سٹاک مارکٹ میری نیچے جا رہی ہے تو ادھر پھر بھی آپ فوکس ہوتے جی میں نے کمپنی میں نہ انویسٹ کرنا ہے وہی جو کمپنی آپ کی پینتالیس پہ ٹریڈ ہو رہی تھی وہ آپ کو چار پانچ بینے بعد پتا چلتا جی پندرہ رپے گیا آگیا ہے مورو بھائی کے اس وقت انٹینے کھڑے ہو جاتے ہیں یا میں نے دس کا ٹریڈ کیا تھا یہ تو پینتالیس سے پندرہ پہ آگیا ہے مجھے باتا ہے کہ مارکٹ صحیح جا رہی ہے مورو بھائی کیا کرتے ہیں کہتا ہے جی جو دو لاکھ شیئر میں نے افلوڈ کیے تھے یا ایک لاکھ شیئر کیے تھے بیس ہزار میں واپس لے رہا ہوں خود آپ جاتے ہیں مارکٹ میں جو جو پندرہ رپے گا دے رہے ہیں آپ خود لے رہے ہیں آہا ٹھیک ہے that shows the confidence of you in your business because you know the business is doing well and that will it will give you a better return سلطانہ آپ نے ریسنٹلی پونے چھے کروڑ پہ کی ہم نیٹ ورکے شیئرز لیے آج کی نیوز ہے ستر ملین شیئرز اینگرو نے اپنے بھائی کیے میپلیف اپنے شیئرز بھائی کر رہے ہیں نیٹ سول اپنے شیئرز بھائی کر رہے ہیں جیو پہ اور ایئر وی پہ آپ کو نیوز کیا مل لی ہے کہ دو ملک دیفالٹ ہونے ہال ہے ہمارا تو دیوالیاں نکل گیا ہے آئے میں فانے نہیں ہالا stock market overall stock market overall ابھی بھی نیچے جا رہی ہے لیکن from a business perspective when you are invested in a business why the hell you will look into the news as well مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک systems کا جو resource ہے کیا اکرین اراک وار کے اندر ہم نے یہ کہہ دیا تھا سارے employees کو کہ سوری آج وار چل رہی ہے stock کی price بھی نیچے گر گیا ہے تو آج نہ نو سے پانچ نہیں کرنا نو سے دو کر لو تین گھنٹہ پہلے off کر دو کیونکہ آپ کی ہمیں productivity زیادہ ہمیں نہیں چاہیے it does not make any sense لوگ اسی طرح but if the flow of money within the economy is slowing down does that اس کی وجہ سے آپ کی اپنی بھی product کی جو sale اور company وہ slow down تو ہوگا so basically ہو کہہ رہا ہے کہ کچھ companies ہیں جو کہ بڑا اچھا جا رہی ہیں unfortunately وہ ایک ایک نومک اس میں آ جاتی ہیں اور وہ بھی اس طرح مار کھا رہی ہیں جس طرح باقی ساری companies کھا رہی ہیں اور وہ اتنے level پہ آگئی ہیں جہاں پہ جو owner ہے اس کو لگتا ہے یہ تو بہت ہی سستے پہ آگئی ہیں بھئی اتنے تو ہم نے revenue کے profit دے کر اتنا کچھ کر کچھ build کر لیا time to get back our shares ٹھیک ہے تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہے کہ ساری چیزیں positive میں جا رہی ہیں again آپ کو business سمجھنا ضروری ہے اگر آپ کی company جو bubble gum پہ آپ کو dollar based income آ رہی تھی so that know you you know something ٹھیک ہے اب میں ہم نیٹفر کا بتا رہا ہوں آپ شاید میڈیا انڈیسٹری کو زیادہ بہتر جانتے ہوں گے 4.2 billion ان کا revenue تھا 2018 میں 6.3 billion کا revenue ہے پچھلے چار quarter کا 23% کا net profit جا رہا ہے ان کے پچھلے چار quarter کا which translate into 2 billion کا profit ٹھیک ہے 11% تو dividend دی ہے ہم نیٹورک پچھلے quarter کے اندر ٹھیک ہے so اب آپ کی انڈیسٹری کے بھی کتنے لوگ ہو گئے جو production میں کھا پرے ہیں کھا پرے ہیں کھا پرے ہیں پیسے لگا رہے ہیں اچھا ایکٹر کو فیز بھی دی دے پا رہے ہیں ایکٹر رہا بھی نہیں رہا اور وہ profitability بھی نہیں بن رہی اور ادھر سے سلطانہ آپا بیٹھی ہوئی ہیں اور سلطانہ آپا کو پتا ہے کہ بھئی پیسے کو rotate کر کے پیسہ کیسے بنانا ہے اور ایک بندہ ایک نیچے لیول پر بچارہ invest بھی کر رہا ہے اور اسے پیسے بھی نہیں بن رہے ہیں آپ کے لئے شاید مائرہ خان کو ہائر کرنا مشکل ہو جائے گا اپنی شورٹ فیلم کے لئے سلطانہ آپا کی تو left hand کی گئے ہیں میں انتوں کہیں گی یہ script ہے یہ آجو اور وہ آگئی تو بس ماشاءاللہ revenue آگیا آپ کے ہام نیٹ ور کے award کا revenue کہاں سے وہ generate کر رہی ہیں کہیں نہ کہیں سے تو add generation وغیرہ سارا کچھ ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ میڈیا انڈسٹری کو بھی بتانے کی ضرورت ہے بھئی اگر آپ production کے perspective سے even if you are thinking to earn money تو آپ کو اپنا start کرنے کی کیا ضرورت ہے جب چلتا پھرتا ایک brand آپ کو مل رہا ہے اور اتنا سستہ مل رہا ہے چھے روپے کا تو stock ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے آپ چھے روپے کا بھی share لے سکتے ہیں ہم نیٹ ور کا آپ کو لاکھ روپے نہیں جائیے ایک share بھی لے سکتے ہیں that's the threshold minimum minimum one لے سکتے ہیں threshold one لے سکتے ہیں آپ پانچ سو lot sites regular میں جائیں تو تین ہزار پے پے آپ پانچ سو share لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو objective is کہ if you are in the industry and you are working in the same industry and you know کہ جس طریقے سے آپ hand network آپ کو بڑے اچھے طریقے سے deal کرتا ہے اچھے prospects ہیں اچھے projects ہیں اچھا ہم نسالہ بھی صحیح چل رہے ہیں اچھا ہم news بھی صحیح چل رہا ہے ہم mart بھی ان کی ایک grocery application وہ بھی ٹھیک چل رہی ہے گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو چلتے پھرتے ڈرامے بھی مل گئے ہیں آپ کی investment بھی چل رہی ہے آپ کو کوئی یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کوئی production دے دو تم نے تو share بھی لیے ہوئے you don't need to do anything everything is already in plate اور آپ نے صرف آنکھے بند کر کے invest کرنا ہے everything سلطانہ آپ آپ کے لئے رات کو جاگ رہی ہیں یہ ساری چیزیں آپ کی صحیح طرح کر رہی ہوں ٹھیک ہے سو یہ چیزیں اور آپ پھر آگے سے دیکھتے ہیں جی media industry کے لوگ یا تو بچارے losses کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر وہ کسی اور industry میں جاتے ہیں جس طرح ریسٹورنٹ کھو لیا یا کچھ اور کھو لیا اور وہاں پھر وہ losses بک کہا رہے ہوتے ہیں پھر اس طریقے سے مجھے بتایا ایسے کہ stock exchange کے اندر کئی دفعہ limited stocks available ہوتے ہیں کچھ companies کے لئے جس طرح اگر آپ unilever لینا چاہے تو آپ کو شاید نہ ملے problem یہ ہے کہ unilever جیسا stock جو کہ 25,000 روپے کا ہو گیا جن کے پاس ہے بھی اس کو trading کے لئے تو use کرنی رہے unilever گھر بیٹھے وے آپ کو جب 12-13% dividend yield دے رہا ہے تو آپ کو sell کرنے کی کیا ضرور ہوتا ہے ٹھیک ہے 25,000 روپے کا مطلب ہے کہ minimum آپ کو 25,000 چاہیے اس کو کرنے کے لئے اس میں liquidity ہی بہت کام رکھی ہوئی ہے زیادہ شیئر ان کی میرے حال میں parent company باہر کے پاس ہیں تو آپ trade کر ہی نہیں سکتے اگر اگر trading کے کرتے ہیں نہیں لوگ اس کو میں ابھی analysis کر رہا تھا 20 سال پہلے آپ پورے KC 100 companies ہیں پاکستان stock ہمارا کوئی index ہے top 100 companies lie in the KC 100 index simple analysis میں نے کیا اگر آپ نے 1000 روپے پر کمپنی میں ڈالا ہوتا تو 100,000 روپیز آپ کی investment ہوتی 100,000 investment کا مطلب ہے کہ 1000 روپیز چلیں ایک اس میں سے company Unilever بھی تھی تو آپ نے 1000 روپیز کے اُس وقت Unilever کا 2000 کے اندر share price دی 200 روپیہ 200 روپیہ کا مطلب ہے کہ آپ کتنے shares ملے 5 shares 5 share ملے ایک share کی price 25 ملٹیپلائی کرے 5 مزے کی بات 5 shares کے اوپر آپ 18000 روپیہ کا dividend بھی دے دیا یعنی آپ investment 1000 روپیہ تھی جو آپ cash out جے میں ملے وہ 18000 مل چکا ہے آپ investment رہے کتنی گئی آپ investment 3 مطلب وہ دیکھیں کرپٹو میں آپ راپس بھی آگیا یہ تو کسی گھر کے رنٹل سے بھی بہتر income ہے آپ اپریشیٹ بھی ہو رہے آپ اس کو ریل سٹیٹ سے کس ترہ کمپیر کرتے ہیں آپ یلڈ کے ساتھ دیکھ لیں آپ ایک بنہ بنائی گھر لیتے ہیں چار پانچ کروڑ پی کا رنٹ پر لگاتے ہیں چار پانچ کروڑ پی جب رنٹ پر لے کر راتے ہیں تو دو پر سٹیٹ دیتے آپ پر منت کے اوپر اگر آپ اس کو رنٹ پر لے رنٹ دے رہے رہے ریل سٹیٹ میں گھر لے رکھ دے جو کے اوپر آج ٹوائلٹ ٹوٹ گیا ہے اس کو صحیح کر دے نا آپ چلو پچیس تیز روپے خرچ نکل ہے کر دیتے کوئی نہیں بنتا رہے گا ٹھیک تو ریل سٹیٹ دیکھیں ہر ایک گھر بنانے کا ایک خواب ہوتا ہے بنانا چاہیے پاکستان میں ریل سیٹ سمجھا جاتا ہے مصلاح کہ تیمور بھائی کے پاس جب دو کروڑ ہوں گے نا میرے پاس پانچ کروڑ ہوں گے تو میں ریل سٹیٹ ہی لوں گا میں رسک لوں گا ہی نہیں ٹھیک ہے اور مزی کی بات یہ ہے کہ جس نے گھر بنانا ہے ہم اور میں اور آپ لے کے جب پانچ شیئر اپنے لیے ہوتے یہ کوئی بھی لے سکتا ہے لیکن لانگ ٹرم پہ کوئی نہیں دیکھ سکتا میں نے مزمل کے شو پہ ایک ایک اگزیمپل دی تھی یہ پچاس زار کی انویسمنٹ جو تھی نیشل فورڈ میں بیس سال بعد پچاس لاک بند گیا اچھا وہ آیا وہ اسی طرح مو چڑھا کے آپ ساری دنیا کو بتا رہے پچاس ہزار سے پچاس لاک بند گیا تو مجھے نہیں بتا آپ نے تو جو چیز مس کر گیا نا جو سارے مس کر گیا وہ بیس سال بیس سال کو مس کر دی ہے پچاس سے پچاس بن جاتے ہیں سو ابھی بھی آپ نیچے جو بھی میں ویڈیو دیکھتا ہوں اس کے کومنٹ سیکشن میں جاتا ہوں بھائی بیس سال کس نے دیکھے ہیں سترہ سال تو پروفیشنل لائف کو میرے ہو گئے ہیں اور جو لوگ بچارے ابھی ٹوئنٹیز میں ہماری سوسائٹی بیڈی ڈیپینڈنٹ ہم جب پیدا ہوتے ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے والدین کے اوپر والدین ہی سب کچھ کر دیتے والدین بھی ایسا پیمپر کر رکھتے ہیں کہ آپ رسک نہیں لینے دیتے ہم رسک لیتے ہی نہیں پوری زندگی کے اندر پتا جی کالج بھی انہوں نے فیس دینی ہے اور شاید ہم ویڈیو بھی نہیں کرتے فیس تو کوئی اور دے رہا ہے اپنی جیپ سے نکل نہیں رہا ہے پڑھنا تو اینی بس پاس ہوگی آگے نکلتے جاؤ اچھا جب ہم فس کے بعد گریجویشن پہ آتے ہیں والدین کہتا ہے فوکس آن کرتے ہیں کہ ابھی تک آپ کیوں نہیں ہونا آپ ماشاءاللہ چین سے پڑھا ہوئے اچھا پھر آپ کی جواب لگ جاتی ہے ان وہ بھی بیچارے ریٹائر ہو رہے ہوتے ہیں اوڑ ایج میں چلے جاتے ہیں ان کی ڈیپینڈنسی آپ سے بڑھ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے چلو ہماری انویسمنٹ شادی کروا دیتے ہیں جب شادی ہوتی آپ پھر بچے ہوتے پتہ چلتے ہیں اٹھارہ ہزار پھر بچے کی فیس ہے اوپر سے والدہ ان کے میڈیسن کے لہے خرچے تو آپ ہسل ہی کر رہے ہیں بیگم کا اتنا خرچہ گھر کا اتنا ایک سپینس یہ تو ڈیر لاک تو ادھری ہو گیا میری تو مسہ پونے دو لاک سیل لی ہے دو مینے مجھے جاب نہ ملی یا میں کوئی چیز ایسی کر لی تو میں تو فارغ ہو جاؤں گا بلکل ہی لگا رہنے دو میجھے سیٹل ہوں یہاں پہ کوئی مسئل نہیں ہے پرابلم یہاں ہے اگر خدا دین جو دیپینڈ کرے تھے کہ آپ کی سیل لی ہم جو کام کر رہے نہیں ہیں وہ پہ اور دیکھیں فورچنیٹلی سٹاک کی انویسمنٹ میں آپ کی فیزیکل ضرورت ہی نہیں ایک شیئر آپ نے ہولڈ کی ہے وہ کبھی آپ سے نہیں کہیں کہ بھئی آکے کام کرو وہ شیئر لوگ اپنی کمپنی میں انویسٹ نہیں کرتے ہیں جس کے اندر وہ نائی ٹو فائی جاب کرتے ہیں وہ جاتے ہیں بیٹکوائن لے لیا وہ جاتے ہیں کہ کوئی اور پروپیٹی لے لی جبکہ ان کو پتا ہے کہ یہ پروجیکٹ ہم نے سیکسیسلی ڈیلیور کیا اسی پروجیکٹ کی سیکسیس کے میں گسے میں ہے کہ جس رہ پتا نہیں کوئی فائر فائٹنگ ہو رہی ہے لیکن اگر وہ تحمل مزاجی سے سوچے کہ ساڑھے پانچ زار لوگ ہو گئے ہیں تیس زار ڈالر پر ایمپلوئی کی ہماری سیلری بندگی ہے اچھا اس میں رونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈالر پہ کمار ہی تو ہمیں کی روپے میں دے رہی ہے بھئی آپ کمپنی میں انویسٹ کر لو جا کے چھپ کر کے پاکستان ایک زبردست جگہ پہ کھڑا ہو ہے تو آپ اس کمپنی کی انویسٹ پہ اتنی کمپنی ہیں جنہوں نے پچھلے پانچ سال میں ہی اتنا لیے انہوں نے پچھلے تین سال کے اندر ایک سو اسی کا ڈیویرنڈ دے دی ہے کیا بات اس طرح کی پاور کی کمپنی میں چوبیس روپے کی لیے انہوں نے سولہ روپے کا ڈیویرنڈ دے دی ہے پچھلے تین سال میں ابھی بھی 27 26 کی ٹریڈ ہو رہی ہے یہ انویسمنٹ وہ نہیں ہے سلطانہ اپا نے کتنا ہم نیٹ سب پتہ ہم دیکھتے ہی نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں آپ ہم نیٹ ورک پہ جائیں گے آپ پورے پانچ سال کا سیمپل انداز میں بتایا کہ بھئی 4.2 بیلین کا ریونی تھا 2018 میں ابھی 6.3 بیلین کا ریونی ہے اچھا 6-8 پرسنٹ کا نیٹ پروفیٹ تھا 2018 میں ان کا 23 پرسنٹ کا نیٹ پروفیٹ ہے جتنا ریونی یا جتنا پروفیٹ یہ کرے تھے اسے 5 دونہ زیادہ انہوں نے ابھی پروفیٹ کی ہے اور اگر وہ خود بائے کر رہی ہیں ان کو پتا ہے کہ اس میں کوئی اچھی opportunity ہوگی تو بائے کر رہی ہیں ابھی آپ ویسے جو دیکھ رہے ہیں economy میں پرائیس شاکس فیول adjustment کے بھی شاکس آرہے ہیں electricity بلز میں بھی شاکس آرہے ہیں ویسے جنرلی covid کے بعد جو تھا اور اس کو بہت سے funds مل جاتے تھے واوا cars بھی بند ہو گیا car first بھی بند ہو گیا businesses بند ہو رہی ہیں اس وقت آپ کو کیا نظر آتا ہے stock market میں investment کرنے کے لیے یا جنرلی commodities یا کسی بھی پھیلاؤ میں اگر میرے پاس 50 لاک روپے ہے میں کس پرسنٹیج میں کہا کھا ڈالو میں تو سوال بہت دفعہ ملا ہوگا میں بھولیش بھولیش سیکٹر دیکھیں گورے نے پیسہ بجانا ہے اور اس نے ایسے دیکھنے جہاں پہ اس کو ریٹ کم کر کے سرویس بھی بہتر مل کے اس کو ریٹن مل سکے سسٹم ویسے نہیں گروہ میں دیکھیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس طریقے سے ہماری ہماری دفولٹ ہونے والے ہمارے پاس پچھلے بیس سال میں کتنی دفعہ آپ نے سنا ہے کہ پاکستان بہت ہی نازک دور سے گزر رہے ہیں ہم ابھی بھی یہ سن رہے ہیں اور ہر دفعہ یہی کمپنیاں ملیئرز اچھا مزے کی بات ہے یہ پولیسیز ایک رچ کو رچ بنانے کے لئے آپ نے ایک امیر بندے کے پیچھے لگ جانا ہے آپ کس طرح پیچھے لگ سکتے ہیں ایک تو بندوق لے کے لگ جائے ایک ہے کہ جہاں پہ وہ اس کے سٹیکس پڑے میں آپ اس میں انویسٹ کر دیں اگر وہ ایک پرٹیکلر سوسائیٹی سے کسی طرح بینیفٹ اٹھا رہا ہے آپ اس کے شیئر ہولڈر بند کے بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں میں شاید کوئی اچھی کمپنی اس طرح نہ بنا سسٹم کے لیول کی شورٹ ٹم کے اوپر لیکن میں یہ بینیفٹ تو اٹھا سکتا ہوں کہ سسٹم کو ایک ایڈوانٹیج جو ملا ہو ہے گلوبل کے اوپر میں اس کا پارٹنر بن کے بینیفٹ اٹھا سکتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ مسئلہ دوسرا ہے دیکھیں تیس ہزار ایمپلوئیز اگر آپ کے فولی پروڈکٹیو ہونا تو آپ کو ون بیلین ڈالر کا ریونیو دے سکتی ایک سال کے اندر ہمارے پچھلے ایک سال کے اندر ڈیرڈ لاک مطلب یہ ہے کہ اٹھارہ بیلین کا پوٹنشل ریونیو ہے جو ہم ٹیپ ان کر سکتے ہیں اگر ہم اس ایمپلوئی کو بیتر طریقے سے پروڈکٹیو کریں اس کو آپ سکل کریں اس کو اس قابل بنائیں کہ وہ جاب کام ایک اچھا کام کر کے دے انفورچنیٹلی ہماری یونیویسٹی ہماری ایڈوکیشنل جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ایسا ریسورس پروڈیو سکتے کر رہی ہیں یہ چیلنج ہے لیکن یہ اپورٹنیٹی بھی جنرلی ریسیشن کے اندر انیمپلائیمنٹ ریٹ پیسے بھی چڑھ جاتا ہے اور گوڈز اور ان کی ایکسچینج اور ان کی فلو بھی سلو ہو جاتی ہے تو کیا یہ اسی چیز کا اثر آ رہا ہے بھی سات لاکھ لوگ میں نے سنیا ابھی آٹھ لاکھ لوگ تقریبے انہیں ایکسپیٹ چلے گئے میں بھی دیکھ رہا تھا ستر ہزار انجینئر تھے اور یہ اتنے تھے میں آپ کو آخر میں اپنی سٹوری بتاؤں گا پچھلی سالوں سے چار گناہ زیادہ ایک سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہ اور میں اس کو کیوں اتنا بتاتے ہیں کہ ہماری اتنی زبردست طریقے سے انکریز ہو گئی ہیں ہم یہ پوٹرے کر رہے ہیں کہ جو ایڈوکیٹڈ بندہ جو ریونیو کر سکتے تھے ہم تو اتنے نلائے کہ ہم تو نہیں کر سکتے ہم نے اس پوائنسو ڈالر دے دے جو کی ہے ہم کہتے ہیں جی یہ چھ بلین تھا اب یہ تیرہ بلین ہو گیا دیکھیں جی اتنا انکریز آیا ہے جی پاکستانی پاکستانی اس لئے پیسے نہیں بیج رہا پاکستان کے فیننیشل یا اس کے باہر کے جو اکاؤنٹ چلو اس دفعہ اپنی جی ہزار ڈالر کر دیتا آپ دیکھ رہی ہیں آپ جو ڈالر کی پرائز مارکٹ میں اویلیبل ہے اور بینکنگ میں اتنا ڈیفرنس ہے اور ان کے جب بچے ہوں گے وہاں پہ تو اور بھی ڈیکریز ہو جائے کیونکہ ابھی تو خاندان ہے ان کی ڈیپینڈنس جب نہیں ہوگی تو زوال ہے ہمارا اور میرے خیال میں ایک جو خوپ میں دینا چاہتا ہوں اپنی میں خود بھی کیونکہ اوستریلیا کا پی آر ہولڈر تھا پھر ہی تو ایکسپائر ہوگی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اپنی بتا دیتا ہوں کہ میں نے پاکستان میں کرنا ہے یہ ایکسیڈنٹلی اللہ نے ایسے کیے میرے اراؤنڈ کہ مجھے یہاں پہ کرنا پڑا اور اب جس طریقے سے میں اس کو لے کے جلتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک خوف ہے اور ایک فیر ہمارے ذہن میں اس انویرمنٹ کا دیا ہو ہے جو کہ ہمیں ایک رسک لینے سے روکتا ہے خاص طور پہ وہ بندہ جو دس سال سے اوپر کا جاب کے ایکسپیرنس ہو گیا جب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میں ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں خاص طور پہ آئیٹی کا بندہ تو مجھے بڑا دکھ ہو دا میں کہ اس بچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پتہ کتنا وہ لوس کر کوئی نہیں کہا کہ میں بہت بڑی کمپنی ہوں یا میں بہت بڑا کام کی ہے صرف ایک انڈیویجیل کی کمپنی بوٹ سٹیپ دو کمپنی میں ہائیٹی کمپنی اپنی پرائیمری وہ رن کر رہا ہوں سرمایہ ڈاٹ پی کے تو میں چلانا سٹارٹ کی سیون فگرز میں میں نے ٹیکس سبمیٹ کی پچھلے تین سال میں گورنمنٹ اور پاکستان انڈیریکٹلی جو سیز ٹیکس میں لیا ہے لوکل کمپنی سے سیون فگرز سے اوپر کا امپیکٹ ہے انڈیریکٹلی لوگوں کی سیلری کا ٹیکس ہے وہ سیون فگرز سے اوپر ہے جو میری سیلری اور میرے جو امپلوئیز ہیں ان کی سیلری سے میں لیا اور میں نے اس کو سبمیٹ کی ہے سکس فگرز میں میں ایکسپورٹ میں تھوڑا گم ہو گیا تھوڑی زیادہ بھی ہو سکتی تھی سکس فگرز میں میں ایکسپورٹ اورینٹیڈ ڈالر لائے جو کہ میں لائے اور یہاں پہ کی ہے اور میرے خیال میں یہ جو ڈر اور خوف ہے آپ کو کیا لگتا ہے میں اگر آسٹریلیا جاتا تو میں کتنا اس پرٹیکلر ملکی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا کچھ بھی نہیں آپ یہ دیکھو کروڑا روپیہ میں بنتا ہے یہ جو ایک بندے کا آئے کچھ رہے گے پچاس سے زیادہ لوگ جو سکس فگر سے اوپر کی سیلی میں کسی بہتر جگہ چلے گئے یہ اپورٹینیٹی میرے طریقے سے اس پر نہیں ہوئی یہ تو چلو میں ایک لیا اللہ نے وسیلہ بنایا ان کی اپنی مہنت بھی تھی آگے چلے گے لیکن بندے نے اپنی کمپنی جب سٹارٹ کی اور میرے پاس میں نے جسنا پہلے بتایا جب میں نے پیسے بھی آئے تھے تو میں کسی اور کمپنی چیز میں انویسٹ کی تو اس کا ایمپیکٹ تو میرے پاس تھا ہی نہیں جو میں بزنس سے پیسے کمائے بزنس میں ری انویسٹ کی بزنس پیسے کمائے ایک پرابلم ایڈینڈی پائے کیا سرمایہ اور پی کے میں اس کو انویسٹ کر دیا آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں پرابلم ختم ہو گئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو باہر سے آئیں گے آپ کی کنٹری کو فکس کرنے کے لیے جو کمپنی ہے لاہور کی کمپنی ہے پانچ سو سے زیادہ ایمپلوئیز ہیں یہ جو آپ پی مینٹ گیٹوے ویزا کارڈ وغیرہ یوز نہیں کرتے ہیں اس پی مینٹ گیٹوے کے پیچھے کچھ سرویسز بیس کمپنی جن کا انفرسیکش پلیس ہوتا ہے کمپنی انفرسیکش ریکارڈ ہوتی ہے پر منت کی اوپر بلین ڈالر سے اوپر کی ٹانزیکش ہے پاکستان کی بات نہیں کر رہی انٹرنیشن کی بات کارو اس کی سرویسز کہاں سے ایمپلوئیز ہیں جو یہاں سے مینج کریں اس کی پوری سرویسز سارے یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ کمپنی یونی ملکی اوپر کہ ہاں کہ لوگ کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کوئی اسی طرح کا فنٹیک آئیڈیا جس پر ٹرانزیکشن انوالڈ ہو اس کی سیکیوریٹی انوالڈ ہو گورے بند کے آپ کبھی کہہ سکتے کہ پاکستان سے کروا سکتا ہوں کہ نہیں گورے بھی پریشان ہے کہ جہاں پہ ہمیں مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم آفس نہیں آسکتے اس کمپنی کے اندر یہ لوگ کیسے یہاں سے بیٹھ کے پوری سرویسز دے رہے ہوتے ہیں جس وقت ٹیرر ڈیٹا میں ہم جاوب کرے تھے جس وقت بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھی وال مارٹ آپ کے جو اتنے روبست اور اتنے ہم وہ ہیں ریزیلینت ہیں کہ ہم آپ کی سرویس پہ امپیکٹ نہیں آنے دیا ہم نے آج تک کمپنی یہ نہیں سوچتی کہ اس کمپنی میں اتنے مسئلے مسائل ہیں اب بھی تو دس سال پہلے جب ہر دوسرے دن ایک دماکہ ہوتا تھا جاب کپٹل وان انہوں نے مین ریسپشن کے بیچ ایک دن میں انٹر ہوتا تھا دو دن سارے گورے اس طرح چیمڑ کے دیکھ رہے ہوتے تھے تھے یہ اسی ملک جہا پہ دماکہ ہوا ہے اس دور کے اندر بھی ہم نے بڑی اچھی سرویس ڈیلیور کی ہے میں یہاں پہ یہ بھی دینا چاہوں گا دیکھیں پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ یہ تو بڑی موٹیویشنل چیز ہوگی ہم تو بیٹھ کے کرے تھے آپ وہاں سے بزنس پروڈیوز کریں جس کی ڈیلیوری یہاں سے ہو اتنی زبردست آپ کو ملی بھی ہے جہاں پہ انکم آپ کی ڈالر میں ہے جو سسٹمز کا موڈل ہے بے ترین موڈل ہے آپ کو کیا لگتا ہے میں نے کوئی ایم بی اے کیا ہوا تھا بزنس علانے کا میں تو آج تک چھے بندوں سے زیادہ کی ٹیم ہی منیجر کی تھی اگر میں چار سال سے کمپنی کر سکتا ہوں ویڈاوٹ ایم ایچ 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 ایک بندہ جو دس سے پندرہ سال کا ایچ 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 کہتا ہے جی کہ میں ورچول مشین کا چیتا ہوں پچھلے پوری زندگی پرائیویٹ کلاوڈ کلاوڈ وی ایم یہ تو وہ امرجنگ چیزیں جس کی تو آپ کو پاکستان میں نہیں ملتی ہے آپ کیوں اس پر اپنا ٹائم ویس کر رہے نا آپ تو وی ایم سائٹ پہ جاؤ نہیں سر اس کا مسئلہ نہیں ہے مجھے پندرہ ہزار ڈالر پروجیکٹ ملا وہ تو میں ریزائن کر وہ ہی کار ہوں پہلے میں نے کہا اس پہ اپ امان پہ پر پروجیکٹ مل رہا ہے مسکر جاؤ اپ اپ ایس جاؤ آپ یہاں پہ اپنے بیلد کرو سرویسز دو یہاں پہ آپ کیا ضرورت پڑی ہے نا روپیز بیس انکم کی جس پر آپ کا موڈل ہی پورا نہیں ہوتا آپ دولر بیس انکم رکھو کیونکہ آپ کی ملکی اکانومی ابھی اس وقت ایک سو ستر کا ڈالر تھا تو آج دو سو پچیس کا ڈالر ہے سیلل یہ اپنے روپیے کے اندر دینی ہے تو اپنی ملکی سٹرنس کو سمجھنا چاہیے ہمارے جتنے لوگ باہر بیٹھے ہوئے پاکستان میں آپ کو بڑا اچھا ریسورس مل سکتا ہے آپ صرف اپنے آپ کو کنورٹ کریں بزنس لینے کے اوپر اگر ایک سال کے لیے اپنی ہی سیلری اپنے ریس تو کوئی نہیں لی اپنی ایکس پیرٹیز جس لیول پہ آپ جائیں اس پہ بزنس لیں اور اس کو ڈیلیور کریں اور میں نے دیکھا یہ جو فیئر ہے بندے کا جو 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 اور لوگوں کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں جی اور میں اگنج جس طرح کہتے تھا میں ایکسیڈنٹلی اس ویلل کے اندر رہا ہوں لیکن میرا بلیو اس لیے زیادہ ہوا ہے کہ جب بھی مجھے ضرورت پڑی ہے تو کبھی نہ کبھی اللہ نے کوئی نہ کوئی زریعہ بنائی کہ میرا کام ہو جاتا ہے اور مجھے آج تک شاید اس لیے ضرورت نہیں پڑی ہے کہ وہ چیز جب بھی میں موڑ پہ آتا ہو نا کوئی ایک نئی چیز مل جاتی ہے جو آگے کر دیتی ہے اور ایک چیز جو بہت ایمپورٹنٹ ہے اس پوری ڈیوریشن میں میرا پروفیشنل 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 شاید ریسورنٹ میں ایک سال نہیں چل سکا لیکن میں نے آئی ٹی بزنس میں جس کا میرا بارہ سال کا یا پندرہ سال کا ایکسپیرینس میں کووڈ جیسا ٹائم اس طرح کیا کہ سرمایہ ڈا پی کے بن گئی کووڈ کے اندر ہی میں نے ساری جتنے ریسورس میں نے اس پر آؤ اس کو پورا بیلڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں ریسورانٹ پری کووڈ میں نہیں اس کو ابزارب کر سکا ٹھیک ہے تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے آج کل جو دس سے پندرہ سار والے لوگ جو خاص طور پر کینیڈا کی ایگریشن اور اس طرح کی چیز سوچ رہے ہوتے ہیں جو کہ فورٹیز میں آکر بیس سال کے لیز پہ لے لیتے ہیں اور لیز کی اماؤنڈ اپنے ایکسپینسز نکال کے ان کی سیونگ کچھ نہیں بنتی صرف ان کو لگتا ہے جی ان کا گاری ایسٹ ہے بلکہ ایسٹ نہیں ہے وہ ایک قسم کی زنجیر بن چکی ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے انڈسٹری کام کیسے کرتی ہے بک کیسے بناتے ہیں بھئی کمپنی کو کسی طریقے سے چلانا ہوتا ہے بچارہ رس لے کر دو تین سال خوار ہو جاتا ہے انڈسٹری کے اندر چلا جاتا یا فری لانس اندر انٹرپیونیورشپ کے اوپر اس کو پتہ ہی نہیں کہ ٹیم بلڈنگ ہوتی تو یہ بڑے مسئلے ہیں ہمارے اور میرے خیال میں انہی کو ہی اگر ہم ٹویک کر دیں لوگ اگر اسی کو ہی بڑے صحیح طریقے سے لگائے نا تو ہم بڑی جلدی اس پوزیشن سے نکل سکتے گورنمنٹ پر ڈیپنڈینسی نہ رکھے گورنمنٹ is not there to help you out میں نے اس environment میں کام کی ہے میرا نہیں خیال کہ کتنا زبردست تھا بالکل زبردست نہیں تھا میری کبھی ایکسپیکٹیشن بھی نہیں رہی تھی گورنمنٹ ہی کرے گی تو میں کام کروں گا میرا کبھی ایکسپیکٹیشن تھی نہیں اس طرح سے میں نے ریسنٹلی کامیاب جوان پروگرام میں اپلائی کیا دو سال میں خوار ہوتا رہا اس کے پیچھے میرا سٹارٹ اپ آئی ڈیا آپ اس کو سپانسر کر دیں نہیں ہم رسک نہیں لے سکتے گی میرا بشک یہ پروپیٹی کر لو مجھے اس پر بندے آئر کر میں جب اس کے مینجر سے ملا آپ کامیاب جوان پروگرام جو عمران خان نے سٹارٹ کیا 90% اف ڈیر اپلیکیشن وہ کس طرح کے پروژیکٹ تھے سر میں نے یہ پلازا کھڑا کرنا ہے سر میری بلڈنگ ہے سر یہ پلازا آپ لگ کر مجھے دے دو 3-4% کے اوپر وہ کر دو 90% اور وہ ڈیش پورڈ فواج چودری ہر جگہ جا کے دکھاتے ہے جی کہ اتنے پرسنٹ اپنے روپے اپنے خرچ کی ہیں اور اس سے اتنی اپلائیمنٹ بڑی ہے اور اس سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا سو میں تو کبھی دیکھیں اگین میں بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ is not there to help you out وہ جارے اپنے مسئلے میں فسے ہوئے ٹھیک ہے but as an individual بہت bright opportunity ہے میں جو لوگ زیادہ depressed ہیں میں ان کو ایک suggestion دوں گا کہ ARY اور Gio دیکھنا بند کر دیں discover پاکستان بڑا زبردست channel بڑا greenery اس پہ دکھاتے ہیں آپ automatically اس depression سے باہر نکل آئیں گے کیونکہ ARY Gio پہ ہمیشہ ایک آپ PTI side PMLN side دونوں کی لڑائی آپ دکھا رہے ہوں گے ایک چیز تمور بھائی میں بڑا نوٹ کی ہم پاکستانی جو چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے آپ بیس کرو لیں ہم گھنٹوں لگ جائیں کہ آپ کو میں نیچہ کروں گا آپ مجھے نیچہ کریں گے نہ میں اور آپ کبھی بھی ایک فیئر پوائنٹ پر نہیں آئیں گے اور ہم بیعث پر بیعث کرتے رہیں گے لیکن جہاں پہ ہماری لیے ہم اپنی ذات کے لیے کوئی بہتر کر سکتے ہمارا ایک سیکنڈ بھی ہم نہیں سوچتے کہ ہم اپنے لیے کیا بہتر کر رہے ہیں یہ جو انویسٹ منٹ کی ساری بات کر یا آپ کے اپنی ذات کے لیے لیکن کوئی بندہ بھی اپنے پر انویسٹ نہیں کرے گا یہ میرے بہتری بات کر رہے ہر بندہ یہ چیز پر بیعث کر لے گا سال و سال بیعث کرے گا کہ اس وقت تمہاری جماعت نے یہ کیا تھا اب یہ عجیب سی چھے مہینے میں ایسی بیعث چل پڑی ہے اور آپ لگے ہوئے ایک بیعث کے اندر اوپر حالات بھی ایسے ہو گئے ہیں سر ان معاملات کے اوپر عام آدمی کو بھی اتنا زیادہ علم آنے لگ گیا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اس کو اپنے کام میں اتنا علم نہیں ہے جتنا اس کو سیاسی معاملات میں علم ہو گیا اور ایسی بڑی پیسیمیسٹک قسم کی بات آپ سے چھیڑھنے لگا تھا لیکن آپ نے اتنی اپٹیمیسٹک بات کی ہے کہ میں اس کو روئن نہیں جانا چاہیے اور کینیڈا نہیں جانا چاہیے میرے خیال میں یہاں بیٹھ کے آپ ڈالر بیس کما سکتے ہیں مزیگی بات یہ کہ گورنمنٹ نے آپ چھوڑ دی ہوئے کہ وہ ٹیکس بھی نہیں لے رہی آپ سے آپ خود کوئی سائیڈ پہ راستہ نکال کہ کچھ نہ کچھ دو نمبر طریقے سے کر لیتے ہیں اور پھر شام کو آپ ہی گالییں دے رہے ہوتے ہیں کہ ملک صحیح کیسے ہوگا تو ہمیں اپنے گرے بان میں جانگتی کی ضرورت ہے پولیٹیشن بھی سارے سیدھے ہو جائیں گے اگر ہم سیدھے ہو جائیں سر کیا زبردست بات پیئے ایسی پہ ہم پاڈکاسٹ کو قتم کرتے ہیں thank you so much sir for being here today thank you thank you